موسیقی 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 experience یا جنون آپ کے پاس justification ہے to cover your gap then only you apply for Australia otherwise آپ Australia میں صرف یہ دیکھیں کہ Australia کے لیے ہر بندہ جا رہا ہے آپ اپنی file Australia میں مت لگاؤ اور تب اگر آپ کے پاس 2019 pass ہو 2018 pass ہو اور اس کے بعد کوئی زیادہ آپ کے پاس documentary evidence نہیں ہے I would suggest اور even 20-21 والے بھی اگر آپ نے IELTS کیا ہوا ہے اور SDS category میں آپ fall کرتے ہو تو Canada still is a destination جس کو آپ کو دیکھنا چاہیے problem ہمارے یہاں کیا آتی ہے کہ ایک طرف ہم ایک بندہ ایک ہی طرف پھر ہم ہو جاتے ہیں اس سے کہ ہوتا ہے then we abuse that particular country's visa system اور پھر وہ کہہ کرتے ہیں وہ ایک دم ہی بند کر دیتے ہیں یا stop کر دیتے ہیں تو بیٹر ہے کہ وہ چیز نہ آئے جیسے میں بار بار کہتا ہوں اپنی profile کو assess کرو assess کراؤ consultants کو visit کرو اچھے consultants کو visit کرو ایک دو تین چار بات کرو ان سے understand اور اس کے بعد اپنا budget دیکھو آپ اگر funds آپ کے پاس ہیں show کرنے کے لیے آپ you know gt clear کرنے کے لیے آپ کی requirements پوری ہوتی ہیں then only think about Australia otherwise کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ time بھی waste کروگے آپ کے پاس اگر financials نہیں ہیں آپ کے پاس اگر you know write academic document نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو gt میں clear کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہیں اگر وہ نہیں ہیں then you would be wasting your time in Canada I am telling you this is the sincere genuine advice I am giving to everyone I am not discouraging anyone to apply from Australia but at the same time ہر ایک بندے کے لیے Australia نہیں ہے یہ میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں اب پھر میں دوبارہ reiterate کر رہا ہوں تو ہر بندہ ایک ہی طرف مت ہوئیے اسی لیے شاید problems create ہوتی ہیں پہلے ایک ہی طرف ہم کینیڈا کی طرف ہوگئے تھے اس لیے backlog ہوگیا بہت ساری چیزیں ہوئیں پریشانیاں ہوئیں but اب کینیڈا میں کوئی بھی backlog نہیں ہے decisions بہت فاس I would say مہینے دو مہینے میں decisions آ رہے ہیں اور ابھی جو سپٹمبر انٹیک ہے میں آج دیکھ رہا تھا بہت سارے colleges ہیں جہاں پہ programs open ہیں جیسے فینشوہ college میں programs open ہیں اس کے بعد جورجین college میں ہیں جورج براؤن college میں ہیں کینیڈور college میں ہیں تو بہت سارے colleges ہیں اور اگر آپ کو بیک میں جانا جاتے تو ٹیو کالج میں programs open ہیں آپ سپٹمبر کے لیے جانا جاتے یونیورسٹی فریزر ویلی میں programs open ہیں وینکوگر community college میں programs open ہیں الیکزنڈر college میں programs open ہیں سسکیچون پولی ٹکنیمک programs open ہیں تو آپ کہیں بھی apply کر سکتے ہو اگر آپ کینیڈا جانا چاہتے ہو اور سپٹمبر میں ابھی بہت ٹائم ہے آرام سے آپ کی offer بھی آ جائے گی اور آپ بٹ یس جو caution point ہے کینیڈا کے لیے ابھی فیلحال ابھی فیلحال PTE پہ کینیڈا کے ویزے نہیں آ رہے ہیں اگر آپ کے alts کیا ہے اور six each and above ہیں تب ہی کینیڈا کی فائل لگائیے تو اپنا decision اپنی profile کو دیکھ کے اپنی financial capacity کو دیکھ کے ساری چیزیں دیکھ کے اپنا decision بنائیے تب ہی آپ کو فائل لگانے کا فائدہ تب ہی آپ decide کر پاؤ گے کہ کینیڈا best ہے آپ کے لیے یا australia best ہے اور اگر کینیڈا سے بار بار refuse ہو چکے ہو australia میں qualify نہیں کرتے تو UK is again a wonderful destination for you to study so اس ویڈیو میں یہ جو میں نے points رکھے ہیں ان کے اوپر وچار کرو ان کو discuss کرو اپنی family میں اپنے friends کے ساتھ تب اپنا decision بنائیے کیونکہ unnecessarily ہم qualify نہیں کرتے ہمارے پاس funds نہیں ہم پھر australia australia کریں گے تو you would be wasting at least five to six months of your time اس سے better ہے اگر آئلز نہیں کیا آئلز کرو اور کینیڈا میں فائل لگاؤ امیدہ یہ ویڈیو کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نیا راستہ دکھائے گی آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے گی اس کو شیئر کرنا مت بھولیے تاکہ maximum لوگوں تک جا سکے thank you so much